بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مربانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مربانی جی بہت مربانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک آخر اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کا دن ہے کیونکہ آج تاریخ کا دھارہ بدلہ ہے اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے آئین پاکستان کی حفاظت آئین پاکستان کی توقیر اور اصل میں 22 کروڑ پاکستانیوں کی عزت کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ مقدس دستاویز جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں آج عدالت نے اور پوری پاکستانی عوام عدالت کے ساتھ ہے یہ کہنے میں کہ ہمارا 1973 کا آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور یہ جو زندہ دستاویز ہے اس کے اوپر حملہ کیا عمران خان کی فاشسٹ حکومت نے اس زندہ دستاویز کے اوپر حملہ کیا فاشسٹ قوتوں نے اور جو آئین کے تحت ایک عمل جاری تھا تحریک عدم اعتباد کا وزیراعظم کے خلاف اس کو جب ایک جھوٹی بنیاد پر ایک خوکلی بنیاد پر بغیر ثبوت اور شوایط کے ڈیپٹی سپیکر نے اس کو مسترد کیا اور ہم نے پھر وہ ڈراما دیکھا کہ چند منٹوں میں وزیراعظم نے اپنا وہ حق جو ان کے پاس نہیں تھا اسیمبلی کی تحلیل کا وہ استعمال کر کے شیم قانون کو روند کر آئین شکنی کر کے انہوں نے اسیمبلیاں تحلیل کی اور خطوں پہ خط لکھنے شروع کر دیئے آج اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کا دن ہے کہ آئین پاکستان کے لیے عدالت نے ایک بڑا واضح اور صاف اور پوری طرح آئین کی حفاظت سے بھرپور آرڈر دیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ مسترد ہے اس کے تحت جو آج کے پتہ نہیں کون سے وزیر آدم ہیں عبوری ہیں عارضی ہیں جو بھی ہیں جنبی انہوں نے جو تمام احکامات جاری کیے صدر پاکستان نے جو تمام غلط احکامات جاری کیے عدالت نے انہیں غیر قانونی اور بغیر کسی قانونی اثر کے قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کی منتقد قومی اسیمبلی دوبارہ سیشن میں آئے گی اور وہ عدم اعتماد جو ہم سے جو ہم سے چھین لیا گیا تھا وہ ہمیں واپس ملا ہے میں اب گزارش کروں گا سپریم پورٹ بار اسوزیشن کا صدر جنب حسن بون صاحب سے کہ وہ اس پر بھی رائے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن بون حسن بون میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے سپریم کوٹ آف پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں آئین کی بالا دستی ہوئی میں یہ خاص طور پر یہ ارض کروں گا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں ہے یہ آئین پاکستان کی جیت ہے اس لیے اس کاوش میں تمام پولیٹیکل پارٹی اپنی وقلاء کمیونٹی وقلاء کی تمام تنظیموں نے پاکستان بار کانسل ہائی کورٹس بار اسوسییشن نے جو یونانیمس سٹینڈ لیا اور متفقہ ریزولوشن کیا جس کے نتیجے میں آج یہ آرڈر آیا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں کل اسی حوالے سے آئین کی بحالی کے حوالے سے کل پوری وقلاء کمیونٹی پورے بلک میں یومِ تشکر منائے گی اور میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ آئین کی بالا دستی کے لیے آئین کے استحقام کے لیے رول آف لا کے لیے پارلیمانی جمہوریت کے لیے اس ملت میں معاشی استقام کے لیے مل کر کام کریں گے تاکہ اس ریاست خدادات جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہے میں ایک بات جو خاص طور پہ آخر پہ پھر جناب جسٹرس عمر اطاب اندیال صاحب اور ان کے تمام رفقہ کار جو بینچ کے ساتھی تھے اور باقی تمام ججز جو آنوریبل سپریم کورڈ کے جنہوں نے تمام نے اس مشاورت میں اتوار میں اس مشاورت میں پارٹی سپیٹ کیا میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان پہ اندابا سب سے پہلے جناب عاصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکومات اپنی وزن سے خود گری گی اور پھر میرے چیرمن بلال بٹو صاحب نے جہاں دنیا کی تاریخی مارچ ستائیس پروری سے شروع کیا ہے اور وارننگ دی تھی کہ امران نیازی استفادہ اور نہیں تو ہم آدم اعتماد لا رہے ہیں اور آئین کمیٹمنٹ کے مطابق ہم نے آدم اعتماد لایا ہے اور اس حکومت کو چلتا کیا ہے میں شکر گزار ہوں سپریم کورڈ کا جو انہیں نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے اور نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا میں شکے لیے میں آپ کے توسط سے تمام پاکستان کی اپولیسین جماعتوں کو خاص طور پر بلاول بٹو صاحب عاصف علی زرداری صاحب کو اور جیالوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جدوجہد آپ کی عوامی قوت رنگ لائے آج ہم سرخ رو ہو گئے اور انشاءاللہ آفتے کے دن اس کھٹ پتلے کا آخری دن ہو گا انشاءاللہ مجھے کنکلوٹ کرنے میں یہ بات کرنی ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پاکستان میں میرے بھائی اور بہنیں جو جمہوریت چاہتے ہیں جو آئین کی سر بلندی چاہتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اپنے بچیوں کے لیے برابر کے حقوق چاہتے ہیں آج ان کی فتح ہے ہم سب نے مل کر متعدہ اپوزشن نے جو ستر فیصد گوٹوں کی نمائندگی کر رہی تھی انہوں نے مل کر آئین نے پاکستان کے اوپر پاکستان کے لیے